بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدید سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے مارچ کے مہینے میں تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے ایک غیر ملکی سادش کا جو بیانیاں ہے وہ قوم کے سامنے پیش کیا تھا اور انہوں نے ستائیس مارچ کو اسلامباد کی پریٹ گراؤنڈ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایک خط لہر آیا تھا اب اس خط کی جو حقیقت سامنے آئی ہے ایک آڈیو لیک ہوئی ہے اور اس آڈیو لیک سکینڈل سے پتا چلا ہے کہ عمران خان اور ان کے جو پرنسپل سیکٹری تھے آزم خان صاحب وہ آپس میں ہی کوئی گفتگو کر رہے تھے اور اس گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ہم اس پر کھیلیں گے تو وہ تفصیلات تو آپ کے سامنے آ چکی ہیں لیکن ہم نے چار اپریل کو قوم کو اس خط کے بارے میں کیا بتایا تھا حضر آپ سننے یہ جو خط جس خط کی بنیاد پہ عمران خان صاحب اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اور جو ستائیس مارچ کو انہوں نے اپنی جیب سے نکال کے قوم کو بھی دکھایا تھا یہ تو آپ کو پتا چلی گیا کہ یہ خط نہیں ہے بلکہ یہ کیبل ہے اب جو لیٹسٹ میری انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اوریجنل چیز نہیں ہے وہ جس پاکستانی ڈیپلومیڈ نے جو چیز یہاں میں بھیجی تھی یہ دراصل وہ نہیں ہے یہ وہ مطن نہیں ہے اور یہ منسٹری آف فورن افیرز کے اندر اس کو دوبارہ کچھ لوگوں نے اس کو ری رائٹ کیا ہے اس میں کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں جو کہ اوریجنل کیبل آئی کی اس میں نہیں تھی اور اس میں فورجری کا انصر بھی شامل ہے کہ یہ لیٹر جو عمران خان صاحب جس کو ابھی تک وہ اپنے ساتھیوں کو بتا رہے ہیں اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے ایک نیشل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیاں بھی جاری کروایا تھا تو اب یہ بڑی افسوسناک بات ہے بطور ایک پاکستانی سیٹیزن کے جو میں اب آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ وہ اریجنل چیز نہیں ہے آئی ضرور تھی لیکن اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کی گئی ہیں کچھ الفاظ اس میں ایڈ کیے گئے ہیں یہ اصل چیز نہیں ہے جو عمران صاحب ہمیں بتا رہے ہیں اور اگر یہ ویسے کہہ رہے ہیں جی کہ اس کی تحقیقات کی جائیں تو اب یہ کیا تحقیقات ہوں گی؟ اگر تحقیقات ہوں گی تو اس میں سے بہت سے نئے پہلو نکلیں گے تو شاید یہ باتیں سامنے نہ آتی ہیں تو اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب ایسی ایسی باتیں سامنے آئیں گی کہ جس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے بچنا مشکل مجھے لگ رہا ہے میں کھل کے بہت سی باتیں نہیں کر سکتا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب میں اپنے لیے ایک بہت بڑا کنوہ کھوڑ جی یہ عیسین اقبال صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایسین اقبال صاحب آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ہم تو پانچ شے مہینے سے یہ بات کر رہے تھے جب عمران خان صاحب وزیراعظم سے تب سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو کہانی ہے آپ کی اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکومت کو بھی پتا تھا یہ حکومت بھی پانچ مہینے تک خموش کیوں رہی اس سارے معاملے پر نہیں دیکھئے آمد صاحب اس میں حکومت خموش نہیں رہی بلکہ ہم نے تو پہلے دن سے ہی ان ساری چیزوں کو ٹیک اپ کیا اور حکومت نے آتے ساتھ ہی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی اور اس کے اندر تمام سرویس چیفز نے اس بات کو دہرایا کہ ہم پچھلی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی جب عمران خان صاحب وزیراعظم تھے انہیں یہ کہہ چکے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں اس میں ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہان نے کہا کہ کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ جس میں رجیم چینج یا حکومت کی تبدیلی کے لیے کوئی بیرونی سازش کی گئی ہو اسی طرح جو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ان سربراہان کے علاوہ سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دیا کہ جو عدم اعتماد کی تحریک قاسم سوری صاحب نے ریجیٹ کی تھی اس کے پر انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہم نے یہ جو دیکھی ہے اور جو حکومت کے وقلہ کو موقع دیا کوئی ثبوت وہ پیش نہیں کر سکے حکومت کی تبدیلی کی اور یہی موقف پھر انہوں نے دیا جو عصد مجید صاحب امبیسٹر تھے کہ ایسا کوئی میرے کیبل کا یا سائفر کا مقصد نہیں تھا کہ جس میں حکومت کی تبدیلی کی کسی سازش کی میں نے نشان دی کی ہو وزارت خارجہ نے بھی یہ بات کی اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر پاکستان میں اس چیز کو آپ نے کلریفائی کرنا ہے تو کنے داروں کی مدد لیں گے یا آپ وزارت خارجہ سے تحقیق کرائیں گے اس نے تصدیق کر دی یا آپ انٹیلیجنس ایجنسی سے تحقیق کرائیں گے انہوں نے تصدیق کر دی یا آپ فوج کے اداروں سے کہیں گے کس پہ کریں انہوں نے کر دی یا آپ سپریم کورٹ سے کہیں گے سپریم کورٹ نے بھی فیصلے میں لکھ دیا اب عمران خان صاحب یہ بتائیں کہ کیا وہ کسی بیرون ملک ایجنسی سے تحقیق کرانا چاہتے ہیں دنیا میں وہ کون سا ادارہ ہے پریزیڈٹ عرف علوی صاحب نے چیف جسز کو خط لکھا ہے ان سے کہا ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کریں اس کی جوڈیشل انکوائری نہیں ہونی چاہیے دیکھیں جوڈیشل انکوائری سود آف اہو لیکن سپریم کورٹ تو خود کہہ چکی ہے کہ ہم نے اس کا جائزہ لیا ہے اور ہم نے ان کے وکلا کو بھی سنا ہے اگر کسی قسم کا کوئی شائبہ تھا تو جب تحریک عدم اعتماد جو اس بنیاد پہ مسترد ہوئی تھی کہ ایک بیرونی سازش ہے اس کے ثبوت کے طور پہ پی ٹی آئی کو عمران نیازی صاحب کو سپریم کورٹ کے سامنے اپنے دفاع میں پیش کرنا چاہیے تھا نا کچھ نہیں پیش کیا نا اچھا لیکن اب ایک نیا انگل آ گیا نا اب تو اس میں عمران خان آزم خان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ کھیلیں گے اور آزم خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ایک انیلیسز کریں گے اور انیلیسز کو ہم ڈاکومنٹ کا حصہ بنا دیں گے تو اب اس میں تو یہ لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ خود بنا کے اس میں ڈالی گئی ہیں الفاظ کو تبدیل کیا گیا ہے تو اس میں فورجری کا ایلیمنٹ بھی آ گیا ہے تو اس پہ اس کی انکواری نہیں ہونی چاہیے دیکھئے بلکل یہ اگر بات اول تو یہ ہے کہ اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا جو سپریم کورٹ نے جج عرشد ملک کا فیصلہ لے کے ایک بہت سخت پیمانہ کر دی ہے کہ آپ کونسا ایویڈنس لے سکتے ہیں قانون میں یا نہیں لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں آڈیو لیگ کو اور اس حالات کو اور واقعات کو دیکھیں تو یہ کورابوریٹ ہوتا ہے کہ یہ بلکل جو واقعاتی طور پر صحیح بات لگتی ہے اس لیے کہ جیسے آپ نے کہا ہم بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب عمران خان صاحب اپنی سیاست کو بچانے کے لیے سیاست چمکانے کے لیے ایک فیبریکیٹ کر رہے ہیں کہانے سائفر تو ہے یعنی خط تو ہے اس سے تو ہم انکار نہیں کر رہے تھے لیکن جو خط لہرایا گیا وہ سائفر نہیں تھا جو حسد مجید نے بھیجا دیکھیں جو اس آڈیو ٹیپ کے مطابق جو ورشن ہے وہ یہ کہ انہوں نے ایک بڑا ٹیکنیکل کور کھیلا وہ یہ کہ سائفر جو ہے وہ پاکستان کے کسی قانون کے تحت آپ اسے پبلک نہیں کر سکتے وہ بہت کانفیڈنشل ڈاکومنٹ ہے انہوں نے اس طریقہ نکالا جو اس آڈیو میں آ رہا ہے کہ ان کے پرنسپل سیکٹری نے کہا کہ ہم ایک میٹنگ بلائیں گے جس میں پرائم منسٹر فورن منسٹر پرنسپل سیکٹری اور فورن سیکٹری کو بلا کے فورن سیکٹری کے کندے کو استعمال کریں گے انہیں ہم کہیں گے کہ آپ یہ سائفر پڑھ دیں کہ اس میں کیا لکھا ہے اور اس سائفر کو ہم منٹس آف دے میٹنگ میں شامل کر کے اس کی نویت بدل لیں گے یعنی کہ پرائم منسٹر اور ان کا پرنسپل سیکٹری مل کے یہ پلان بنا رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کے قانون کو کیسے وائلیٹ کرنا ہے وہ یعنی کہ ہم نے کیسے اسے کھیلنا ہے اور پھر اس کو اپنے مطلب کا معنی دے کے اسے استعمال کرنا ہے دیکھئے اپنی صرف سیاست کے لیے پاکستان کے قلیدی مفاد کو دعو پہ لگا دیا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے ساتھ وہ ٹھیک ہے لیکن آپ کے سامنے تو بہت چیزیں آگئی ہیں اب اس کی یہ جو جھوٹ بولا گیا قوم کے ساتھ اب اس کی انکوائری نہیں ہونی چاہیے جی بالکل اس کی جو متعلقہ ادارے ہیں وہ انکوائری بھی کریں گے اور اس کے اوپر قانونی ایکشن بھی لینا ہوگا چونکہ یہ ملک مفاد کے ساتھ انہوں نے کھیلے ہیں اور یہ ٹریچرس ایکٹ ہے دیکھئے اس لیے یہ ملک مفاد سے غداری ہے یہ ملک مفاد سے آپ کھیل رہے ہیں کہ آپ اپنی سیاست کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں اسے کھیلوں گا ہم جو ہے اس کو اپنے مطلب میں ڈھالیں گے منٹس تو ہم ہی نے لکھنے ہیں بھئی منٹس تو واقعاتی ہوتے ہیں آپ کی مرضی کے کہانی کے لیے تو نہیں ہوتے ہیں تو یہ بڑی تو کیا اب قانون میں کوئی گنجائش ہے کہ جو خط ہے حسد مجید خان صاحب کا اتنا بڑا فساد کھڑا ہو گیا پاکستان میں تو آج عمران خان صاحب مطالبہ کریں کہ یہ خط جو ہے اس کو سامنے لائے جائے ذرا سن لے یہ میں آج چاہتا ہوں کہ یہ آپ سائفر کو پبلک کے اندر لے ہیں جو ڈانل رو نے باتیں کی تھی ہمارے حسد مجید کے ساتھ ہمارے امبیسٹر کے ساتھ وہ ساری قوم کو اب پتا چلنا چاہیے ہیں امریکی انڈر سیکٹری آف سٹیٹ ڈانل رو ایک پاکستان کے امبیسٹر کو کس تکبر سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے پرائیم منسٹر کو عدم اعتماد کی اس میں نہ تم نے اس کو ہٹایا تو پاکستان کے اوپر بڑے کونسکونسز ہوں گے اور اگر تم نے تم نے ہٹا کے اس کو چیری بلوسم کو لیا تو ماف کر دیا جائے گا پاکستان کو تو یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی خط کو پبلک کر دیا جائے دیکھیں ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اگر آپ سائفر کو پبلک کرنے کا سلسلہ شروع کریں گے اسلامباد ہائی کورڈ کا آرڈر موجود ہے کہ آپ نہیں کر سکتے نہیں میں آپ کو یہ اس قطعہ تو نا اگر آپ سائفر کو پبلک کریں گے تو وہ پاکستان کی سفارتکاری کا اختتام ہو جائے گا اس لیے کہ اس کے بعد جو ہمارے ایمبیسٹرز ہیں وہ اپنی اسیسمنٹ لکھنے کی بجائے پریس لیز لکھ کے آپ کو بھیجا کریں گے کہ یہ پتہ نہیں کس وقت کیا چیز پبلک ہو جائے گی نہیں لیکن صرف اس ایک معاملے پہ صرف اس ایک معاملے پہ یہ خط پبلک نہیں ہو سکتا نہیں وہ دیکھیں پھر یہ ایک آپ روایت اگر قائم کریں گے تو پھر آپ کو ہر سائفر کو پبلک کرنا پڑے گا کل کو کوئی لیڈر کہا گا جی آپ جو روس سے سائفر ہے وہ بھی پبلک کریں چین سے جو سائفر ہے وہ بھی پبلک کریں اور پھر آپ کے ساتھ جو دوسرے ملکوں کے سفارتکار ہیں وہ بھی اگر گفتگو کرتے ہیں تو وہ آپ سے موسم کا حال کی پوچھیں گے تو یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ تریچرس ایکٹ ہے داری پہ مبنی تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا یعنی کہ ہو گیا دیکھئے اس کیا تو انجام یہ خود بخود اپنے خلاف واقعات جو ہیں جس طرح انفولڈ ہو رہے ہیں عمران خان صاحب پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں جھوٹ بولنے کے پی ایچ ڈی سے بھی اوپر کی کوئی دیگری ہے وہ آپ کی بات درست ہے لیکن اگر انہوں نے فرض کریں آپ بقول آپ کے جھوٹ بولا ہے اور پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے جھوٹ بولنے میں بھی تو آپ پکڑ تو نہیں نہ سکے ان کو اٹھاکیں نہیں وہ آ جائیں گے گرفت میں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اس میں جلدی کریں یہ بڑے آرام سے ہم اس قسم کے کیس نہیں بنانا چاہتے کہ جس قسم کے انہوں نے ہمارے خلاف بنائے تھے مکمل جو رول آف لاؤ ہے قانون کے تقاضے ہیں اور آپ دیکھئے کہ ابھی جو الیکشن کمیشن نے بھی فورن فنڈنگ کیس ان کا پکڑا ہے اس کے بعد اب ایف آئی اے اس پہ مزید تحقیقات کر رہی ہے سارے جو ثبوت آ رہے ہیں وہ ہوش رباہ ہیں بھی نہیں ہیں نہیں الیکشن کمیشن نے تو فائنڈنگ دے دینا اپنی اب اس کے بعد جو اس کی روشنی میں جو ریپورٹ ان کی ہے ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور ان سارے چیزوں کے شواہد اکٹھے کر رہی ہے جو عمران خان صاحب خیرات کے نام پہ پیسے کٹھا کرتے تھے یہاں پہ وہ اس سے اپنی سیاسی جماعت کو پیسے استعمال کرتے تھے الیکشن میں اس کی تشہیری مہم چلاتے تھے اس سب کے جب انویسٹیگیشن وہ کر رہے تو انہیں ہر روز ایک نیا انکشاق ہو رہا ہے لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج کل تو اچھا کام کرے وہ تو سلاب زدہ جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی ٹیلی تھون کرتے ہیں ان کے لیے بھی پیسے کٹھے کر رہے ہیں تو اس پہ بھی حکومت کو اتراز ہوتا ہے حامد صاحب جتنے پیسے انہوں نے جلسوں پہ لگا دی ہیں اگر یہ پیسے انہوں نے سلاب زدہ لوگوں کے لیے لگائے ہوتے تو شاید دو زلوں کے بھلا ہو جاتا انہوں نے پہلے بھی یہی کیا کہ شوکت خانم کے نام پہ وہ کرکٹ میچ کیا خیراتی ایونٹس کیے بیرون ملک سے شوکت خانم کے نام پہ پیسے لیے اور فینینشل ٹائمز نے لکھا کہ اس سے انہوں نے اپنی سیاسی جماعت کے خرچے چلائے اگر ان کے اندر جرت ہے کیوں نہیں فینینشل ٹائمز کو سو کرتے شباز شریف صاحب کے اوپر جب سٹوری آئی گارڈین میں یا ایک وہ کارڈ سا تھا برطانیہ کا اخبار تو انہوں نے اسے سو کیا اور اس کے جو لکھنے والا ہے اس کو وہ لے گئے عدالت کے اندر کیا عمران خان صاحب میں اتنی اخلاقی جرت ہے اگر وہ سچے ہیں کہ جو فینینشل ٹائمز نے لکھا ہے کہ انہوں نے خیرات کے نام پہ پیسہ لیا اور اسے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا ایک سوال جو ہے وہ زبان زدہ عام ہے ہر آدمی یہ سوال پوچھتا ہے کہ یہ جو توشہ خانہ والا کیس ہے اگر یہ اس طرح کی تفصیلات جو ہیں یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں زرداری صاحب کے بارے میں یا آپ کے بارے میں سامنے آتی ہیں یہ فورن فنڈنگ کیس میں جو چیزیں دستاویزات کے ساتھ سامنے آئیں اگر یہ آپ لوگوں کے بارے میں آتی ہیں سامنے تو اس ملک کے جو ادارے ہیں کیا وہ آپ لوگوں کو اتنی سپیس دیتے جتنی کیا بھی تھا کہ عمران خان صاحب کو ملی ہوئی اور خاص طور پر یہ جو آڈیو لیک سکینڈل ہے اس کے بعد تو پتا چل گیا کہ ان کا پورے کا جو بیانیاں تھا وہ حقیقت پر مبنی نہیں تھا اور اس کے بعد بھی آج بھی انہوں نے خطاب کیا ہے بات یہ ہے کہ یہ ایک مہمہ ہے میں اس پہ احران ہوں کہ ابھی کل بمشکل ایک اور توہین عدالت سے ہم بچے ہیں ایک کوئی انٹرچینج ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ نے ہمیں بلائے ہوا تھا اور وہ ایک انٹرچینج ہے جس کی اکنومک وائیبیلٹی نہیں تھی ہم نے ہماری وزارت نے کہا کہ اس کو دس سے بارہ کلومیٹر ایزر بنا دے تو اس کی اکنومک وائیبیلٹی ہے تو ہمیں انہوں نے کہا جی آپ ہمارے فیصلے پر ان لیٹر ان سپریٹ اگر عمل نہیں کریں گے توہین عدالت آپ پر لگے گی عمران نیازی نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کا فیصلہ جو کہ ڈیویجن بینچ کا تھا پنجاب کے بلدیاتی اداروں کے بحال کرنے کا سات مہینے عامد میری صاحب میں کہہ رہا ہوں سات مہینے تک اس نے جوتی کی نوک پر رکھا کبھی ان کو ایک پیشی عثمان بزدار کو یا عمران نیازی کو بلا کے کسی نے نہیں پوچھا ہی توہین عدالت کر رہے ہو یقین کیجئے کہ ایک سیول جج کی عدالت کی بھی کو اس طرح توہین نہیں کرتا جس طرح عمران نیازی نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو روندہ میں کہتا ہوں کبھی کسی نے نہیں پوچھا تو اس لیے یہ بات ایک ضرور سوالیہ نشان آتی ہے کہ ہم لوگ تو ایک چھوٹے چھوٹے انٹرچینج کے اوپر مشکل سے جان بچا کے آتے ہیں توہینی عدالت لگنے کے لیے ایک بندہ جو پچاس ہزار پنجاب کے بلدیاتی نمائندے ہیں ان کو غیرانی طور پر برطرف کر دے سپریم کورٹ بحال کرے سات مہینے تک وہ اس فیصلے پہ عمل درامت نہ کرے اس کو ردی کی ٹوکری میں رکھے اسے تو پوچھ ہی نہیں سکتا لیکن اب آپ دیکھیں نا کہ آج اسلامباد جو ہے اس پہ کسانوں نے چڑھائی کی ہوئی ہے اور اسلامباد پولیس جو ہے وہ کافی مشکل میں نظر آ رہی ہے تو اگر عمران خان صاحب نے اسلامباد پہ چڑھائی کر دی تو کیا کریں گا لیکن اسلامباد پہ چڑھائی کرنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن کوئی اس میں ایسی مشکل نہیں کہ عمران خان کراؤڈ لے کر آئیں گے تو وہ اسلامباد کو فتح کر کے چلے جائیں گے ان کو ان کے استقبال کا بھی بندبست ہوگا لیکن یہاں کے شہری متاثر ہوتے ہیں اور دوسری بات دیکھئے آپ بھی حامد میر صاحب ہو کر آئے ہیں سلاب زدہ علاقوں میں اور میں واقعی تعریف کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ان لوگوں کی مشکلات کو جاگر کی ہے اسے بڑی ایک آگئی بھی ہوئی ہے لوگوں میں جذبہ بھی اور میں آپ کے پروگرام کے ذریعے پھر کہوں گا کہ جو ہمارے فوج کے مراکز ہیں جس میں لوگ امدادی سمان دے رہے تھے وہاں پہ سمان آنا کم ہو گیا بہت قوم کو سمجھنا چاہیے کہ دو تہائی پاکستان نے ابھی رکنا نہیں ہے ہم نے اسے ایک تہائی پاکستان کا ہاتھ پکڑنا ہے ان کو خوراک کی ضرورت ہے ان کو شیلٹر کی ضرورت ہے ان کو گرم کمبلوں کی ضرورت ہوگی ان کو دوائیوں کی ضرورت ہے خدا کے لیے اپنی سپلائی لائن جاری رکھیں جو پاک فوج کے مراکز ہیں ان میں جا کر امدادی سمان جو بھی آپ دے سکتے ہیں اگر آپ کا کاروبار چل رہا ہے تو آپ ان لوگوں کا سوچیے جن کا سب کچھ لٹ گیا ہے اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کی میز پہ کھانا کھاتے ہیں ان بچوں کا اور ماں کا سوچیں جو اس وقت کھلے آسمان کے نیچے ہیں اور ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے خدا کے لیے اس پہ کانٹریبیوٹ کریں اور دیتے رہیں اچھا اب یہ ہے مسئلہ اگر آج ہم نے سیاست کرنی ہے تو وہ یہ نہیں کرنی کہ ہم نے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے آج سیاست کی اول اور سیاست کی آخر ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے جو لاکھوں بے سہارا بھائی سلاب زدگان ہیں ہم سب مل کر ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں کیا جو سیاسی کھیل تماشا ہے اس کی وجہ سے سلاب زدگان کے جو مسائل ہیں وہ پس منظر میں نہیں جا رہے بلکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ نائنصافی ہے اور میر صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں جتنے بیرونی کیونکہ میری وزیراعظم نے ڈیوٹی لگائی ہے نیشنل فلڈ رسپو رسپونس کورڈنیشن سینٹر میں تو جتنے بیرونی ڈیلیگیشنز آتے ہیں انہیں ہمیں بریفنگ دینی پڑتی ہے اور وہ جب سلاب زدہ علاقوں سے ہو کر آتے ہیں یون سیکرٹی جنرل سے لے کے کانگریس پرسن جو امریکہ کی یا ٹرکی کے داروں کے سربراہ جو بھی جس ملکہ ہے غیر ملکی صافی یقین کیجئے کہ جب وہ ان علاقوں کا آکے ہم سے ذکر کرتے ہیں یا ان کی آواز بھرا جاتی ہے یا ان کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے میں حیران ہوں کہ اس شخص کے سینے میں وہ کون سا دل ہے کس پتھر کا دل ہے کہ اس قوم پر اتنی بڑی آفت آئی ہوئی ہے اور اس کو اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے وہ کہتا ہے الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ بھئی الیکشن کہاں سے کراؤ وہ لٹے پٹے لوگ پڑے ہیں سڑکوں پہ پڑے ہیں زلوں کے زلے ڈوبے ہوئے ہیں کون الیکشن کرائے گا کدھر الیکشن ہوگا میاں والی کا الیکشن تو نہیں نہ ہونا صرف یہ پورے پاکستان کا الیکشن ہونا ہے جاؤ بلوچستان میں جا کے کسی سے پوچھو وہ الیکشن کا نام سن کے پتھر مارے گا آپ کو جس کا گھر لٹ گیا جس کا کاروبار ختم ہو گیا جس کے باغ تباہ ہو گیا جس کی کھیتی ختم ہو گئی وہ الیکشن کا نام سنے گا آپ سے ابھی تو چھے مہینے کوئی اور بات کرنے کی نہیں ہے سوائے ان لوگوں کی عبادکاری کے ان لوگوں کا سب کچھ چلا گیا ہے بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور جو آپ نے یہ بات کی ہے قوم سے اپیل کی ہے کہ سلابزدگان کی امداد کے لیے دل کھول کے چندہ دیں اور خاص طور پر سردی آ رہی ہیں اور ان کے لیے گرم کپڑے دیں ان کے لیے کمبل دیں تو یہ بالکل آپ نے صحیح بات کیا اور اس پر ہم پروگرام کے اگلے حصے میں کچھ اور مہمانوں سے بات کریں گے کچھ ایسی شخصیات سے بات کریں گے جو سرکاری حصیت میں نہیں بلکہ اپنی ذاتی حصیت میں اس میں بات بھی کریں بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب وقفے کے بعد ہم پاکستان کی معروف گلوکارہ حدیقہ کیانی صاحبہ سے بات کریں گے اور کچھ دیگر شخصیات سے بات کریں گے جو کہ سلاب زدہ علاقوں میں خود جا کے نہ صرف ان کی مدد کر رہے ہیں بلکہ حدیقہ کیانی صاحبہ جو ہیں وہ بلکستان کے ایک دور دراز علاقے میں پانچ سو پکے گھر بنانے کے منصوبے پر بھی کام کر رہی ہیں اور یہ پکے گھر سلاب زدہ لوگوں کو ملیں گے جنہوں نے اس سلاب میں اپنے گھر کھو دیے تو اس طرح کی جو شخصیات ہیں ان کو مزید آگے آنا چاہیے اور ان سے ہم ملاقات کروائیں گے ایک بریک کے بعد کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو اس وقت ایک سیاسی کھیل تماشا لگا ہوا ہے اس میں میڈیا پر بھی اور بہت سے جو دیگر اہم فورمز ہیں وہاں پہ جو سلاب متاثرین ہیں ان کی مشکلات اور ان کے مسائل نظر انداز ہو جاتے ہیں آج ہم اپنے پروگرام میں کچھ ایسی شخصیات سے بات کریں گے جو اپنی ذاتی حصیت میں یا اپنی سیاسی حصیت میں سلاب متاثرین کے لیے بہت کام کر رہے ہیں سرکاری حصیت میں کام نہیں کر رہے ہیں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں یا تو ذاتی حصیت میں یا پھر ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کے طور پہ کام کر رہے ہیں سرکاری طور پہ کام نہیں کر رہے ہیں تو ان سے ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ یہاں پہ اسلامباد میں موجود ہیں حنیف عباسی صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہے انہوں نے ون بلینکٹ مومنٹ شروع کی ہوئی ہے ایک کمبل تحریک اور شرجیل محمد صاحب ہیں جو کہ وزیر اطلاعات ہیں سندھ حکومت کے ذاتی حصیت میں بھی کام کر رہے ہیں سرکاری حصیت میں تو آپ ان کی پریس کانفر سنتے رہتے ہیں لیکن یہ ذاتی حصیت میں کیا کام کر رہے ہیں یہ ان سے پوچھیں گے ان کی اپنی ایک فاؤنڈیشن ہے اور حدیقہ کیانی صاحبہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے یہ بلوجستان کے ایک علاقے میں کافی دنوں سے کام کر رہی ہیں اور ان کی جو سرگرمیاں تھی وہ انہوں نے خود ایکسپوز نہیں کی لیکن ہم نے سوچا کہ دوسروں کو انکریش کرنے کے لیے ان کو بھی سامنے لیا جائے تو حدیقہ کیانی صاحبہ آپ اسے گفتو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ذرا یہ بتائیں گی کہ آپ اس حالیہ سلاب میں کس علاقے میں آپ اپنی جو فلای سرگرمیاں وہ کر رہی ہیں اور کس انداز میں کر رہی ہیں اسلام علیکم حامد صاحب سب سے پہلے تو آپ نے مجھے اپنے شو میں بلا کے عزت دی ہے جب سے سلاب آیا ہے ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بدترین یہ سلاب تھا تو میری برث رہی تھی 11 آگست کو تو میں نے تقریباً 9 آگست کو یہ ارادہ باندھ لیا تھا کہ میں نے last time 2010 میں 255 houses بنائے ہیں KPK کے آپ بھی جانتے ہیں آپ نے بھی ان جگوں پہ میرے ساتھ سفر کیا واہ ہے تو میں نے اس طرح سوچا کہ میں بالپل اپنی وہ same pattern repeat کروں گی اور اس طرح hopefully with the help of people with the help of Allah انشاءاللہ زیادہ achieve کروں گی کہ لوگوں کو زیادہ help مل جائے تو میں نے start کیا بلوچستان سے اور پہلا سٹیپ جو تھا وہ ہمیں پتہ ہے کہ rescue کا تھا relief کا تھا پھر rehabilitation کا تھا تو الحمدللہ آرمی کی مدد سے میں نے جو ہے یہاں پہ لطف مارٹ میں بہت زیادہ سامان اکٹھا کیا اپنے گھر میں اکٹھا کیا start تو اپنے گھر سے کیا پھر اس کے بعد اپنے friends میں family canberic networking کی اور اسی طریقے سے ہمارا کام بڑھتا گیا اور الحمدللہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ relief stuff جو ہے وہ بلوچستان میں پہنچایا پھر سندھ کے سیبن شریف کے علاقے میں جنگارہ سائٹ کے اوپر پہنچایا پھر ساؤت پنجاب میں جو ہے تونسہ شریف سے آگے ایک جگہ ہے ببی وہاں پہ جا کے میں خود گئی ہوں میں بلوچستان میں بھی خود گئی ہوں سکر سے بہت آگے دیرہ مراد جمالی ہے دیرہ مراد جمالی سے آگے تمبو کا علاقہ ہے جو کہ کافی مشکل علاقہ ہے پہنچنے کے لیے کیونکہ وہاں پہ روڈز جو تھی وہ بند تھیں ٹوٹی ہوئی تھیں اور بہت برے حالات تھے بلوچستان کے تو میں وہاں پہ گئی ہوں آرمی کے تھو اور ان کی فسلیٹیشن میں اور وہاں جا کے میں نے فود ڈسٹریبیوشن کی ہے ٹینٹس کی کپڑوں کی گھر کی سب اشیاء کی کھانے پینے کی پانی اور وہاں پہ جو میں نے دیکھا وہاں پہ بہت برے حالات تھے لوگوں کو ملیریا جو ہے وہ بہت ڈیولپ ہو رہے ہیں اور پینے کا ساف پانی نہیں ہے وہاں پہ مجھے اس پات کا پتہ ہے کہ گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے پی ڈی ایم اے ایم اے وہاں کے جو قبیلے کے سردار ہیں وہاں کے لوکلز ہیں سب کام کر رہے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن یہ اتنی ہیوچ لیول کے اوپر کٹیسٹریفی ہے کہ یہ ایک انسان کا کام نہیں ہے اس میں پوری قوم کو اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنا حصہ ڈالتی ہوں اور پاکستان کا شہری ہونے کے ناتے میں نے اس مجھے آپ بتائیں کہ کون سا مشکل ترین علاقہ ہے جو کمپلیٹلی ڈراؤن ہو چکا ہے ڈوب چکا ہے برے حالات میں ہیں مجھے اس کو ایڈاپٹ کرنا ہے اور میں اللہ تعالی کی مدد سے اور آپ لوگوں کی لوگوں کی مدد سے میں اس جگہ کو انشاءاللہ خوشحالی کی طرف لے کے جاؤں گی میں نے کیا لے کے جانا ہے میں تو وسیلہ ہوں تو میں نے اپنی کیمپین کا نام بھی وسیلہ ہے راہ رکھا اور مجھے پتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کا اتنا کرم ہے اس چیز کے اوپر کے بہت سمود طریقے سے لوگ امداد بھی کر رہے ہیں جی ٹرسٹ بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں ان کے ٹرسٹ کو کبھی ون پرسنٹ بھی جو ہے وہ ٹیس نہیں لگنے دوں گی میرے ساتھ میری پوری قوم ہے میرے ساتھ رب کی ذات ہے تو انشاءاللہ دو سو گھروں سے سٹارٹ لے رہی ہوں تمبو کا علاقہ ہے جو کہ زلہ یہ ڈسٹرکٹ نصیر آباد میں ہے ٹھیک تو انشاءاللہ جب میرے یہ دو سو گھر کمپلیٹ ہو جائیں گے اللہ کرے گا تو پانچ سو گھر بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے وہاں پہ جب اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد میں باقی کی جگہوں کے اوپر اپنا رخ کروں گی اور وہاں پہ جا کے بھی گھر کنسٹرکٹ کروان گی اللہ تعالی آپ کو پانچ سو پکے گھر بنانے کی توفیق دے آمین اچھا حنیف عباسی صاحب آپ کی جو ون بلینکن مومنٹ ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ آپ سردیوں کا جو موسم ہے اس کو آہ سامنے رکھ کے آپ نے یہ مومنٹ شروع کیا تو اس میں ابھی تک آپ نے کیا اچیومنٹ کیا جی ایک تو بہت شکریہ میر صاحب آپ نے اس کام کے لیے مجھے یہاں پر مدعو کیا اور یہ بات اللہ کی خشنودی کے لیے جب بھی کوئی کام کریں تو اللہ خود دل میں ڈالتا ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ چودہ پندرہ دن پہلے کی بات ہے تو ذہن میں آیا کہ سردیاں آنے والی ہیں تو اپنے گھروں میں جہاں چھتیں موجود ہیں تو آپ اپنے بچوں کو رات کو اٹھ اٹھ کے بلینکٹ دیتے ہیں اور جہاں چھت موجود نہیں ہوگی تو کیا ہوگا یہ تین کروڑ بیس لاکھ لوگوں کا مسئلہ ہے اور وزیراعظم پاکستان صدر پاکستان مسلمی کی حسیت سے ایک میٹنگ بھی انہوں نے ہمارے ساتھ کی تھی ریلیف کے کاموں کے حوالے سے اچھا اس کا کتنا اثر ہوا مجھے نہیں پتا کیا ہونا تھا کیا نہیں ہونا تھا اپنے حصے کا کام کرنا تھا ہم نے سب سے پہلے میں بنیاد اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ صرف مانگنے نہیں گئے کہ ہم نے جو ٹکٹ ہولڈرز تھے پنڈی سٹی سے ایم پی اور میں نے میں نے ان کو بھلایا ان سے گپ شب لگائی برنچ پہ کھانا شانا دیا ان کو اور ان کو بتایا یہ ایشو چل رہا ہے اور ہم نے یہ کام کرنا ہے ون بلینکٹ مومنٹ چلانی ہے لیکن جب ہم اپنی ذات سے شروع نہیں کریں گے یہ سرکاری مومنٹ نہیں ہے نو 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 سر نو تو میں نے کہا کہ پہلی اپنی ذات سے شروع کریں گے آپ جب الیکشن لڑتے ہیں کروڑا روپے لگاتے ہیں ایم پی اے کرونا پہ لگاتا ہے میں نے کرونا پہ لگاتا ہے دو دو ٹرک آپ کی ذات سے شروع ہوں گے اس ٹرک میں آپ نے کسی اور کی رضائی ڈال کے یا بلینکٹ ڈال کے پورا نہیں کرنا وہ آپ کی جیب سے جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے دو دو ٹرک کرونا نے شروع کیے جی اور ہم نکل پڑے لیکن میں راول پنڈی کی ٹریڈرز کمیونٹی کا بڑا شکر گزار ہوں انڈسٹریل سٹیٹ کا بھی اور ان حالات میں جہاں بجلی کے بل کہاں پہ ہیں جہاں مہنگائی کہاں پہ ہیں کسی نے گلہ نہیں کی اپنے پاکستانی بھائیوں کے حوالے سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ ہم پانچ سو مانگنے گئے ہیں ہمیں وہاں سے پانچ ہزار ملے ہیں ہمیں کہیں سے دو ہزار کی ایکسپیکٹیشن تھی ہمیں تین ہزار ملے ہیں ون لیک کی ہماری اس وقت ٹارگٹ ہے لیکن ففٹی تھاؤزنڈ الحمدللہ فائیو تھاؤزنڈ نکال کے جو ہم بھیج چکے ہیں اس وقت کوئیٹا چار ہزار اس سے دور کوئیٹا سے ستائیس کلومیٹر دور ہے ہنہ لیک وہاں پہ اور نصیر آباد میں ایک یہ ٹرک کون سے ہیں یہ شاز اور نہیں ہیں یہ بائیس ویلر ٹرالا ہے ٹھیک ہے اور اب جو باقی ہمارے پاس ہیں فارٹی فائیو تھاؤزنڈ کے قریب وہ ڈمپ ہیں تو پچاس ہزار کمبل آپ نے کٹھے کر لی ہیں جی الحمدللہ اللہ کے فضلوک ان حالات میں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارا ون لیک کا ہے پورے کا پورا منصوبہ کہ وہ کٹھا ہو جائے اور سردیوں سے پہلے پہلے پہنچے اور یہ چھوٹی مٹی رضائی نہیں ہے چھوٹا مٹا بلینکنٹ نہیں ہے یہ ڈبر رضائی ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے اور چار کلو پولیسٹر کے ساتھ بہترین کپڑے کے ساتھ کوئی اس میں پرانی چیز نہیں ہے نئی فیکٹرییں تین چار جو بنا رہی ہیں اس فیکٹریوں کو تو اس کے اس کے لیے میں ایک صرف گزاری سور آخری میں آپ سے کہنا جاتا ہے جیساں ٹریٹرز باہر نکلے ہیں اسی طرح مجھے امید ہے کہ یہ راولپنڈی کے اندر باقی لوگ بھی جو ہیں وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے لیکن پورے پاکستان کے اندر دیکھیں پورے تین کروڑ بیس لوگ بیس لاک کا ایشو ہے تو یہ ایک لاکھ یا دو لاکھ سے یا دس لاکھ سے مسئلہ نہیں ہوگا تو ان سردیوں میں اگر ایک شخص بھی ٹھٹر کر یا ایک بچہ بھی مرا تو یہ پاکستانیوں کی باقی پاکستانیوں کی ذمہ داری میں شامل ہوں گا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور ہمیں سردیوں میں جو عورتیں اور بچے اور بزرگ ہیں ان کو سردی سے بچانے کے لیے کم از کم اپنے گھر سے ایک کمبل تو ان کو ضرور بھیجنا چاہیے شرجیل محمد صاحب آپ ایک سوائی وزیر کی حصیت سے تو کام کری رہے ہیں وہ تو ہم دیکھتی رہتے ہیں لیکن ذاتی حصیت میں آپ نے کیا کام کیا بسم اللہ الرحمنہ شکریہ آمد امیر صاحب کہ آپ نے ایک اچھے ایک ٹوپک پر آج بلایا ہے اور آج کل میں سمجھتا ہوں کہ باقی جتنے بھی سیاسی ایشوزیں ہوں رکھ کر اس وقت ملک میں سب سے زیادہ ضرورت ہے تو اس انسانیت کی خدمت کی بات ہے میرے صاحب ہم نے ایک نام فاؤنڈیشن میں نے اپنے والد صاحب کے نام پر شروع کیوی تھی کیونکہ میرا جو تعلق ہے وہ ہیدر آباد رورلز ہے اور وہ پوری میری کانسٹوینسی جو تھی وہ پوری سکیٹڈ ہے اور پورا رورل ایریا ہے تو وہاں پہ جو سب سے زیادہ ضرورت تھی ایمبولنس کی تو ہم نے دوزہ سولہ سترہ میں ایک ایمبولنس سرویس سٹارٹ کی تھی جس میں ہم نے نائنٹین انیس ایمبولنسز لیں تھی خود اور اس کو پھر ہر یونین کانسل میں ہم نے ایک ایک ایمبولنس دی تھی کہ جی کسی کو بھی رات کو کوئی ایمرجنسی ہو جائے وہ ہاؤسپٹل رسائی ہو یا کراچی تک آنا ہو تو وہ ایمبولنس سرویس اس کو پروائیڈ کی جائے باقی جتنے ایمبولنس سرویسز ہیں باقی بڑے بڑے اداروں کی ان کی زیادہ ہیں میں ہم کسی کے نام نہیں لوں گا لیکن وہاں پہ بھی اگر کوئی پیشنٹ جاتا تھا تو اس سے وہ پیسے چارج کرتے تھے ٹرانسپورٹیشن کے لیے میری جو یہ ایمبولنس سرویس ہے یہ فری آف کاسٹ ہے اس میں ہم کسی سے ایک روپیہ بھی چارج نہیں کرتے کسی پیشنٹ کو اگر ہیدر آباد کی کسی بھی علاقے سے کہیں پہ بھی جانا ہے لیٹ سپوز کراچی تک بھی آنا ہے کراچی کی بڑی بڑی آسپٹلز میں آنا ہے تو وہ فری آف کاسٹ ان کو ہم ٹرانسپورٹیشن دیتے ہیں ہمارا میجر کام شروع ہوا تھا کوویڈ میں کیونکوویڈ جب شروع شروع میں کوویڈ نیا یہ ڈائیگنوز ہوا تھا تب ٹیسٹنگ کٹس کا بڑا ایشو ہوتا تھا تو ٹیسٹنگ کٹس کی اویلیبیٹی بہت کم تھی تو اس وقت بھی پوری جو ٹیسٹنگ کٹس تھی تو پورے ہیدر آباد سمیت سندھ بھر کے جتنے بھی باقی ضلع تھے سندھ گورنمنٹ کے پاس بھی جو اس وقت اویلیبیٹی بڑی شورٹیج ہوتی تھی تو وہ کراچی کو زیادہ کیٹر کرتے تھے تو ان ایریاز کو شروع میں ہم کرتے تھے پھر جیسے ٹیسٹنگ کٹس زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی تھی تو پھر وہ سب اس کو پھر اس ان گورنمنٹ وہ شروع کر دی تھی تو کوویٹ میں بھی راشن وغیرہ کی ڈسٹریبیشن اور ایمبولنس جو ہماری مین چیز وہ ہے اس حلاب میں بھی میرے صاحب جیسے یہ ساری چیزیں ہوئی تو اس کو ابھی ابھی ہم اپنی ایمبولنس کو تین چار پرپس کے لیے یوز کر رہے ہیں ایک تو جو بھی شروع شروع میں جو ککٹ فوڈ جو تھا ڈسٹریبیشن وہ ساری انہیں یونین کاؤنسل میں ہم لوگ اس کو پکا پکایا کھانا دیتے تھے پھر ہم نے بچ میں راشن شروع کیا اب جو ڈینگی کے سپری یا باقی مچھر ملیریا کے سپریز ہو رہے ہیں اس میں بھی ہم ان ایمبولنس کو یوز کر رہے ہیں ان ایمبولنس کے ذریعے تمام ان دہی علاقوں میں ہم لوگ جو ہے وہ سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں اس کا جتنا ڈیزل پیٹرول جو سارا خرچہ ہے وہ سم وہ ہے یہ ہماری نام فاؤنڈیشن ہی بیئر کرتی ہے اس میں کوئی گورنمنٹ کا پیسہ یا گورنمنٹ کی ڈونیشن کوئی بھی انوالو نہیں ہے تو یہ سارا ہمارا یہ سارا سیلف سفیشنٹ یہ پروگرام ہے اچھا ایک یہاں پہ مجھے جی وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد ایک اور بھی اس حوالے سے سیاستدان ہیں لیکن ایک ذاتی حصیت میں وہ ایک ویلفر کا کام کریں ان سے بھی بات کریں گے اور جو سردیاں آ رہی ہیں اس حوالے سے بھی اپنے ان مہمانوں سے بات کریں گے وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ویلکم بیک آج ہم اپنے پروگرام میں سیاست کے علاوہ ان شخصیات کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں جو کہ ذاتی حصیت میں یا اپنی سیاسی حصیت میں سلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں اور خاص طور پر سردیوں کے حوالے سے جو ان کو مشکلات کا سامنا ہے اس کا تدارک بھی کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں ایک جمعیت علماء اسلام کے رہنواں ہیں راشد محمود سمرو صاحب ان کے والد صاحب خالد محمود سمرو صاحب جو ہیں وہ لڑکانہ سیلیکشن بھی لڑا کرتے تھے ابھی جب ہم سلاب زدہ علاقوں میں گئے تو ہمیں وہاں پہ ان کی جو المحمود اسوسیشن ہے وہ کافی ایکٹیو نظر آئی تو راشد محمود سمرو صاحب بہت شکریہ آپ بھی ذرا بتائیں گے کہ یہ آپ ذاتی حصیت میں جو کام کر رہے ہیں تو ابھی تک آپ نے کیا کانٹریبوشن کی ہے جی حامد میر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے علم میں ہے اور آپ نے خود رپورٹنگ کی سن کے مختلف عزلہ سے جو تباہی ہوئی ہے اسی تباہی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی حضرت مورانہ فضل الرحمن صاحب کے حکم پر پہلے دن سے جمعیت علماء اسلام صبح سن کے تئیس عزلہ میں سیلاب متاثرین کی امداد کر رہے ہیں لیکن لڑکانہ کے میرے ادارے سے جو میرے شہید والد سینیٹر ڈاٹر خالد محمود سمرو صاحب نے بنایا تھا المحمود سوشل ویلفیر ایسوسیشن کے تحت اب تک ہم اٹھتیس ہزار خاندانوں تک راشن بیگ پہنچا چکے ہیں روزانہ پہلے بیس دن تک تقریباً آٹھ ہزار افراد کو صبح آٹھ ہزار افراد کو شام پکا پکا یا کھانا پہنچایا اب تک کوئی دس سے بارہ ہزار افراد کو مفت علاج فراہم کر چکے ہیں کشتیاں خرید کر بھی دیں اور کرائے پر بھی کشتیاں دیں ریسکیو کے عمل میں بھی ہم مکمل شریک رہے پاکستان نیوی کے ساتھ بھی شریک رہے اور اس وقت جو مچھردانیاں ہیں اس وقت جو ہے وہ اختلف قسم کے ٹینٹ یا ترپال یا جو ہے وہ اس طرح کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں جس میں چادریں ہیں بلنکٹ ہیں وہ روزانہ کے بنیاد پر پہنچا رہے ہیں اس وقت بھی پانی سروں سے اوپر ہے بہت سارے علاقوں میں ابھی بھی گھروں میں چار 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 فٹ پانچ فٹ پانی ہے ابھی بھی لاکھوں لوگ روڈوں پر ہیں میں آپ کے پروگرام کے پیٹل ٹاک کی توسط سے اپیل کروں گا کہ آپ آئیں اور ان علاقوں میں جو روڈوں پر مائیں بہنیں بیٹیاں پڑی ہیں ان کی مدد کریں اللہ تبارک وطالعہ ہمارے ملک پر ہمارے اوپر اور ان سلا متحسین کے اوپر اپنا رحم فرمائے شکریہ سمرو صاحب حدیقہ کیانی صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ سردی کا موسم آ رہا ہے تو اس سردی کے موسم کے حوالے سے جو سلاب زدگان ہیں ان کی کیا ضرورت ہے آپ پاکستانی عوام کو کیا اپیل کریں گی کہ انہیں سردی کے موسم سے بچانے کے لیے سلاب زدگان کی کیا مدد کرنی چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹینٹس کی بہت ضرورت ہے کہ جب تک آپ کے پاس چھت نہیں ہوگی اس ٹائم بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کیچڑوں میں اور جس طرح یہ بتا رہے تھے کہ سڑکوں کے اوپر مائے بہنیں ہماری بیٹھی می ہیں جو میں نے بلوجستان میں دیکھا یا پنجاب میں دیکھا وہ یہ تھا کہ چارپائی کو یہ ٹو وے یوز کرتے ہیں اس کو دو پائیوں کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں دن میں اور اس کے اوپر چادر لگا کے اس کو شیڈو بناتے ہیں اپنا اور اگر کسی کے پاس چارپائی ہے تو اگر کسی کے پاس چارپائی نہیں ہے تو اس کے پاس وہ بالکل زمین پہ کیچڑوں میں بیٹھا گیا اور وہ کہہ رہے ہیں ہم کیچڑ میں ہی کھانا بناتے ہیں اپنا یعنی بلوجستان میں تو اس طرح کے حالات تھے کچھ جگہوں کے اوپر کہ وہاں پہ سامپ جو ہے وہ بہت زیادہ کاٹ رہے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ پانی ٹھہرا رہا ہے ملیریا بہت ڈیولپ ہو رہا ہے تو ای ٹنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں چارپائیاں بہت امپورٹنٹ ہیں چٹائیاں بہت امپورٹنٹ ہیں رزائیاں اور کمبل بہت امپورٹنٹ ہیں سردیوں میں ان کو اپنا جسم دھانپنے کے لیے بہت سی امبات بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں میرے خیال سے یہ چیزیں سب کی سب بہت امپورٹنٹ ہیں میں نے جو یہ بھی لاسٹ اپنا ایک سپین شروع کیا ہوا ہے ری ہیب کا اس میں چارپائیاں چٹائیاں ٹنٹس اس میں ہم لوگ انہیں ماشاءاللہ سے کافی چیزیں اکٹھی کر کے بھیجی بھی ہیں اور لوگ ان کا پورے پورے پیکیجز بنا کے جو ہے وہ ہمارے پاس لے کے آ رہے ہیں اور ان کو ہم ٹرکوں کے ٹرک جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے بھیجوا رہے ہیں اچھا ہنیوی وائی صاحب یہ جو ٹینٹس کا مسئلہ یہ بڑا گھمبیر ہے اس بارے میں کوئی آپ کی ٹریڈرز کمیونٹی کو رول پلے کر سکتا ہے نہیں میں اس میں یہ ابھی حدیقہ کہنی ساہبہ نے جب بات کی نا تو اس سے پہلے یہ میں نے لکھا ہوتا ہے نمبر وان پہ ٹینٹ اگر ٹینٹ ہی نہیں آپ دیں گے تو آپ رضائی دے دیں گے بلینکٹ دے دیں گے تو اوپر بارش بھی ہوگی سرطی بھی ہوگی مشکل کام ہے لیکن یہ ٹینٹ والا کام میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت وقت کے لوگ بھی سن رہے ہوں گے میں بھی وزیراعظم پاکستان تک یہ باتیں وہ بڑی میند سے آپ کو پتا ہے جب سے سلاب آیا ہے آپ ڈیڑھ ماں وہاں رہے ہیں میں آپ کو بھی کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرنا جاتا ہوں جس طرح آپ نے اس انٹیریر سندھ کی اندر لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں پوری قوم کو جی کہ اکثر لوگوں کے پاس ٹینٹ بھی نہیں ہے میں ادھر آ رہا ہوں ادھر آ رہا ہوں ادھر آ رہا ہوں اب یہ کام سر انڈویجول کسی کا نہیں ہے کر سکتے ہر بندہ اپنے اپنے کوشش کرے لیکن یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ کم از کم اس وقت گھر بنا کے تو نہیں ہم دے سکتے لیکن ٹینٹ تو پہنچائیں نا ٹینٹ پہنچائیں اور حکومت سندھ ہو حکومت بلوچستان ہو یا حکومت پاکستان سب سے پہلا کام ٹینٹ دینا ہے سردیوں سے پہلے پہلے ٹینٹ میں رضائی جتنی کہیں گے ہم دے دیں گے بلینکٹ جتنی کہیں گے ہم دے دیں گے ہم ہم ٹینٹ بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی جو ابھی آپ نے کہا ہے اس پہ بھی پورے پاکستانی قوم سن رہی ہے میں قوم سے مخاطب یہ ہوں کہ ٹھیک ہے دنیا کے کام ہوتے رہتے ہیں یہ نہیں رکتے ہیں کبھی نہیں رکیں گے لیکن اپنی آخرت سوارنے کا ایک موقع ملا ہے اور اس موقعے سے ہم فائدہ اٹھا لیں بلکہ ٹھیک ہے سردیل نانم صاحب ٹینٹو والوں کے پاس نا ٹینٹو والوں کے پاس گئی ہوں اور ایک نہیں بے تہاشا خود سے جا کے ریکویسٹ کی ہے تو اتنا زیادہ کوئی پچیس ہزار کوئی اٹھائیس ہزار کوئی بائیس ہزار کوئی اگر مرے درجے کے اوپر بھی آئے گا تو وہ پندرہ ہزار اور ان کو کہہ کیا کہ پلیز سوڑی سی آپ لوگ اس چیز کے اندر اپنی قوم کے بارے میں سوچیں کہ لوگ اس چیز کے ننگے مر رہے ہیں مہاں پہ تو ان کو کم از کم ایک ہلکی سی چھاتی دے دیں آپ لوگ تو اتنا زیادہ اس چیز میں بھی ہوتے کر رہے ہیں یہ آپ بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں اچھا شرجیل صاحب اس میں جس طرح حدیقہ کیانی اس میں کافی رول پلے کر رہی ہیں تو آپ نہیں سمجھتے انجلینا جولی بھی پاکستان آئی تھی لیکن آہ حدیقہ کیانی اور ایک دو اور ایکسپشنز ہیں ان کی میں نے اپیلیں دیکھی ہیں باقی آپ اس اس آبزرویشن سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے شو بیز کے اور بہت سے جو اور اہم لوگ ہیں سٹار جن کو ہم کہتے ہیں وہ زیادہ زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہے ہمیں سلاح متاثرین کی مدد کے لیے دیکھیں مبیر صاحب جو بھی یہ کوئی بھی یہ کام وہ ہے کہ جو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے دل سے کر سکتا ہے اگر مجھے اگر آپ مثال تو اگر میرا دل نہ ہو آپ مجھے زبرزتی کہیں کہ یہ کام کریں ہمم اگر دل سے کام نہیں کروں تو اس کا وہ نہ فائدہ ہوگا نہ سمر ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل میں چیز بات ڈالتا ہے اگر کیا کہ ہنی صاحب اللہ تعالیٰ نے دباق میں ڈالی بات یا حنیف عباد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے کوئی بھی کرتا ہے دیکھیں اور میں کہتا ہوں کسی چیز کو بتانا بھی بڑا عجیب لگتا ہے ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا یہ جو بھی کیا اللہ تعالیٰ کے راہ میں کیا اور کسی کو دکھانے کے لئے کسی کو بتانے کے لئے نہیں کیا ہے لیکن اگر جو بھی اگر اور یہ آپ کے بات بلکل ٹھیک ہے جو بھی سٹارز ہوتے ہیں ان کے فالوئنگ زیادہ ہوتی ہے ان کو زیادہ لوگ ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور تو اس سے صحب اگر جتنے وہ آگے آئے تو یہ بہتر بات ہے لیکن یہ صرف شوق کی بات ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالا اور آپ کو ایک شوق ہے بھئی میں کسی کی مدد کروں بات دل کی ہے اور دل اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے بلکہ ٹھیک ہے بہت شکریہ نعیب بائی صاحب حدیقہ کیانی صاحب اور شرجیل علیہ محمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سب کے دل میں یہ خواہش ڈالے کہ آپ بھی کسی کی مدد کریں اور خاص طور پر سلاب زدگان کی مدد کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ